اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خرید ساؤں گے فٹوں گے زبردستوں گے دوبارہ سے حاضر ہوگی آپ کے سامنے ایک بڑی مزیدار ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو ہے لیکسس نیکسس کے بارے میں جو پیڈ لوگن ہوتا ہے لیکسس نیکسس کا جہاں ہم پیڈ سکپٹ رسنگ کر سکتے ہیں اس کے طریقے کار کے پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ والی اور برائے میر بانی اگر آپ لوگوں نے اس کو طریقے کار کو سیکھنا ہے کہ کرنا کس طرح سے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اس ویب سائٹ کو تو ویڈیو پوری دیکھنا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو نہیں ہے تھوڑی سی لمبی کا یہ دس بارہ منٹ کی ہو جائے گی اس سے زیادہ میکسیم لمبی نہیں ہوگی لیکن ویڈیو پوری دیکھنا اگر سمجھنا ہے تو جس میں آپ کو طریقے کار بتاؤں گا کہ ہم نے انڈیویڈز کو کس طرح سے نکالنا ہوتا ہے اس کی جو سکپٹ رسنگ کس طرح سے کرنی ہے اور لسیز کی کورپرشنز کی ان کی سکپٹ رسنگ کس طرح سے کرنی ہے ان کی ریپورٹ ہم نے کس طرح سے نکالنا ہی فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے پورا طریقے کار سمجھاؤں گا لیکسز نیکسز کا کہ وہاں سے آپ نے سکپٹ رسنگ کس طرح سے کرنی ہے تو ویڈیو پوری دیکھ لینا یار آپ کو سمجھ آ جائے گا امید ہے ٹھیک ہے مجھے لاغن ملا تو میں نے کہا یار دوستوں کے لیے ویڈیو بنا دوں آسانی ہو جاتا کہ کسی کو اگر کوئی کلینٹ کہتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے تو بندے کے ذہن میں ہوگا یار طریقے کار کیا ہم کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیں ذرا سکرین پہ چلتا ہوں اور ہاں یار چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دو اور بیل لیٹفوکیشن کو آل پکلک کر دو اور تھا کہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں اگر اچھی لگتی ہے ویڈیو کو اچھی چیز مل جاتی ہے آپ کو تو لائک شیئر کمنٹ ویرہ بھی کر دیا کرو یہاں اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیں ذرا سکرین پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں اور لیکسز نیکسز کو یوز کرنے کا آپ کو طریقہ گار بتاتا ہوں ویڈیو پوری دیکھنا اگر سیکھنا اگر نہیں سیکھنا تو بھائی پوری نہ دیکھنا ابھی بندگرد ہو دیکھنا ٹھیک ہے چلیں ذرا سکرین پہ جی ہم آگے ہیں سکرین کے اوپر ٹھیک ہے یہ میں نے اوپن کر لیا ہے جی لیکسز نیکسز کا اکاونٹ یعنی کہ سائن ان کر لیا جو کلائنٹ کا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سرچ پہ آکے پبلک ریکارڈز کو اوپن کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ پبلک ریکارڈز والے اپشن میں آکے جہاں سے ہم نے ڈیٹیلز نکال نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت سمپل سا طریقہ کار ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ذرا میں دکھاتا ہوں اور یہ پاکستان میں زہری سی بات ہے ویپین لگا کے چلتی ہے ویب سیٹ لیکسز نیکسز کی اس کے علاوہ تو وہ بہت مشکل ہے میں نے کافی ٹرائی کیا ایسے نہیں چلی تو میں نے جو ہے وہ یہ چلا ہے ٹکسلر جو ہے ویپین وہ ان کی حضرت اس کی سپیڈ بیٹر تھی دوسرا ہے براوزرک سے بھی چل جاتا ہے لیکن اس میں سپیڈ سلو آ رہی ہوتی ہے بس نا اچھا اس میں دو طریقہ کار ایک تو اگر آپ نے انڈیویجوز کو فائنڈ کرنا ہے جیسے کہ یہ میرے پاس موجود ہے یعنی کہ صرف اس کا نیم ہے میری بورٹس ٹھیک ہے اس کو فائنڈ کرنا ہے جس کے فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں پیپل والے پہ سمارٹ لنک یہ کمپریانسیب پرسن ریپورٹ اور اگر کوئی دوسری پرپرٹی ہے بزنس والی یعنی کہ لیل سی آئین سی کوئی چیز بھی ہے تو وہ یہ والی ہوگی بزنس ہے ٹھیک ہے سمارٹ لنک ٹھیک ہے سمارٹ لنک ایکس اس کا کمپریانسیب بزنس ریپورٹ سو ابھی ہم نکال رہے ہیں جو انڈیویجوز ہیں ان کا میری شیٹ میں جو موجود ہے وہ انڈیویجوز کا ڈیٹا ہے یہاں آپ کو ایک چیز کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ آپ کو فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم یا میڈل نیم ان کا لازمی پتا ہونا چاہیے کہ کون سے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے پاس شیٹ ہے اس کے اندر جب تک آپ کا نیم پورا آئے گا تب ہی آپ ازیلی نکال سکتے ہیں میں نے یہ میری بروٹس نیم ہے اس کا جو ہے نا ٹھیک ہے آپ اپرولی شیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اوپرولا جو ریکارڈ ہے گریگوری ڈبلیو برنکلیر ٹھیک ہے تو مینز یہ آپ کو ایڈی ہو جاتا ہے کہ یہ میڈل نیم ہے جو سنگل لیٹر ہوتا ہے جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں میں نے بتایا ان کے بارے میں تو یہ میں نے ایڈ کیا یہ میری بروٹس ٹھیک ہے دونوں نیم دون نیم کرنے کے بعد ہم نے دینا ہے سیٹی سٹیٹ یہ سٹی ڈبیلہ ہے یہ اس کو ہم نے یہاں پہ سٹی میں ایڈ کر دیا اور ٹیکسز سٹیٹ ہے اس کی آپ زیب گورٹ بھی جو بھی انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں مست ہیں اگر میڈل نیم آویلبل ہے آپ وہ بھی ڈال دیں اور اس کے بعد سٹی اور سٹیٹ یہ لازمی ڈالیں یہ چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے سرچ ٹھیک ہے رننگ سرچ پلیز ویٹ ویٹ کرنے کا کہہ رہا ہے یہ ہمارے پاس ہے اب ہمارے پاس پ موجود ہے ہم اس کو ویریفائی بھی کریں گے کہ پارسل نمبر جو ہے وہ سیم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے پہلے تھا میں آپ کو یہ ذرا دکھاتا ہوں سکرین کس طرح سے اوپن ہو جاتی ہے جو اوپن ہونے کے بعد اچھا اب یہ نام آگیا مویو رپورٹ میری بورٹس میری آئی بورٹس میری ارینے بورٹس ٹھیک ہے نیچے یہ ایم جے بورٹس بھی آیا یہ میری بورٹس یہ ڈیسیز پرسن ہے مر چکی ہے بیچاری نوے سال کی عمر کے اندر تو ہم نے اس کو کیوں کہ یہ ہمارا میچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم نے اوپن کر لیا اس کو اوپن کر کے ہم ویریفائی کرتا ہے اگر ہمارے پاس شیٹ کے اندر اڈریس بھی موجود ہے جیسے اس کا اڈریس موجود ہے دن تو ویریفائی کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے دیکھیں اگر ریس موجود نہیں تو ہمارے پاس پارسل نمبر آفیلبل ہیں تو اب جب آپ کم کر رہے ہو تو ظاہری سی بات ہے اب ایڈونٹ نو کہ کیا کیا آپ کے پاس ڈیٹیلز موجود ہوں گی لیکن اتنے تو ڈیٹیلز ہوں گی کہ سٹی سٹیٹ ہوگا نیم ہوگا ایڈیس نہ بھی پارسل نمبر وغیرہ چیز آ سکتی ہے تو یہ لیورٹ سمجھنے والی ہے ہے یہ ایک ہی پیج گو پر سارا کچھ ٹھیک ہے نا لیکن ہم نے جب پارسل نمبر جو فائنڈ کرنا ہے نا کروس میچ کرنا ہے اس کے لیے آپ اس کو ذرا کانٹنٹ دیکھتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو ویسے زوم ان کر لے تو تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے نا نظر بھی سی طرح سے ٹاپ آف رپورٹ ہے سبجکٹ سمری ہے اڈریس سمری ہے ایڈ سکٹر ایڈ سکٹر ہم نے دیکھنا ہے ریل پرپرٹی ٹھیک ہے ہم اس کو کلک کریں گے ریل پرپرٹی کو اور یہ ہمارے پاس یہ پرپرٹی کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں اب یہاں پہ اسیسرز پارسل نمبر آر ٹوئنٹی ایٹ تھری ٹو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور یہ دوسرا جو دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے یہاں پہ ہمارا ہے آر ٹو فائی فائی سیون ون ہے اور تھرڈ ون پہ بھی آر ٹو فائی فائی سیون ون ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں ان میں سے تینوں میں سے یا دو آ رہے ہیں ایک آ رہے ہیں جتنے بھی آ رہے ہیں اسیسمنٹ والے یہ ریل پرپرٹی کے تین ریکارڈز فاؤنڈ ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے یہ دوسری اور تیسری میں شو ہو رہا ہے کیا یہ والا پارسل نمبر ٹو فائی فائی سیون ون ادھر کون سا ہے ٹو فائی فائی سیون ون مینز کہ یہ ہی ہمارا جو ٹرو آنر ہے جس کو ہم فائنڈ کر رہے ہیں میری بورٹس ٹھیک ہے جو عورت ہے میری بورٹس یہ ہمارا فائنڈلی یہی ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ آپ کو اوپر آئے ٹاپ آف در ریپورٹ پہ جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو فون نمبر جو شو ہو رہے ہوتا ہے میں تھوڑا بیک کر کے بھی دکھا دوں کہ سٹارٹ میں فرسٹ پیج پہ ہمیں یہ شو ہو رہا ہوتا ہے فون نمبر اور یہ ای میل ٹھیک ہے ایک جگہ پہ اور ای میل بھی ہوتا ہے یار ویڈیو پوری دیکھا کرو اگر سمجھنا ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کو ویڈیو پوری کیونکہ کافی چیزیں ہوتی ہیں جو میں پہلے تو نہیں کہا گیا وہ بھی بتاؤں گا وہ بھی بتاؤں گا لیکن ساتھ ساتھ چیزیں بتاؤں گا نا ٹھیک ہے ایک جگہ اور ہے جہاں پہ ہمیں نمبر ملتے ہیں یہ تین نمبر پہلے میں کہتا ہوں ان کو نکال لیں تاکہ آپ کو جو ہے صحیح طریقے سے ایڈیو آجائے ہم پہلے یہ ای میل نکال لیتے ہیں جیسے مجھے کلائنٹ نے پروائیڈ کیا ہے شیٹ تو اس کے اندر میں اس حساب سے شیٹ ڈیٹا ڈالوں گا آپ کو کلائنٹ جہاں بھی دے اوپر ظاہری بات ہے کالمز تو بنے ہوئے ٹائٹلز دی ہوتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی جگہ پہ ہم نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو اس چیز کا بھی خاص کار رکھنا میں ای میلز والے جو کالم ہیں ان کے اندر میں ای میلز ڈال رہا ہوں نا آپ کے سامنے آگے فون نمبر کے ہیں سو فون نمبر اس کے کتنے یہاں پہ شہر ہیں جی تری فون نمبر ہیں یہ پہلا نمبر آ گیا ٹھیک ہے یہ دوسرا آ گیا اور دن اس کے بعد تھرڈ ون ہوگا یہ تین نمبر اس کے یہاں پہ اویلیبل تھے جو میں نے یہ پٹ کر دی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نا دوسری چیز یہ لازمی نہیں کسی طرح سے ایڈ ہونا مجھے کلائنٹ نے اس کا نیم ڈالنے کا بھی کہا ہے تو میں یہاں سے نیم بھی اس کا اٹھا لوں گا میری ارنے ٹھیک ہے تو ہم نے میری کو آدھ آئی والا چھوڑ دینا وہ میڈل نیم ہے کیونکہ ہمارے پاس وہاں دو ہی اپشن ہیں ٹھیک ہے اونر فرسٹ نیم اینڈ دن اونر آہ لاسٹ نیم یہ دو چیزیں تھی جو کالمز بنے ہوئے ہمارے پاس جو مجھے کلائنٹ نے کہا ہے یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اب یہ چیزیں ایڈ ہو گئی اب ایک چیز اور جہاں پہ فون نمبر ہمیں مل سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھتے جائیے یہ اینڈ پہ آکے سیلر اینڈ آلٹرنیٹو فون ٹین چھوڑ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ لوگ دیکھیں ورٹس میری کا نمبر ففٹین ایٹ فائیو والا ہے ایک یہ یہاں پہ ففٹین ایٹ فائیو والا اویلول نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا یہاں پہ زیرو سکس ون ایٹ ہے زیرو سکس ون ایٹ یہاں پہ بھی وہ نہیں ہے یینز ہمارے پاس نمبر زیادہ عویلبل ہیں نائن 315 والا ایک نمبر ہے نائن 315 بھی یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے نائن 315 نائن 315 نائن 3 15 and 2 5 8 9 2 5 8 9 والا یہاں پہ نہیں ہے مینز آپ کو زیادہ نمبر جو ہیں وہ یہاں سے عویل ہو سکتے ہیں یہاں پہ اکثر آ رہے ہوتے ہیں پہلے میں کچھ ڈیگارٹ فائنڈ کیے تو اس میں اتنے نہیں تو اس میں صرف دو نمبر سے اب اس میں کتنے سارے آ گیا نا ٹھیک ہے اب وہاں ہمارے پاس پہلے تین تھے سو ہم یہ نمبر بھی جو ہے یہاں سے کاپی کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اب یہ کالمز تو پورے ہو گیا نا چار والے ٹھیک ہے تو یہی پہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں میرے کلائنٹ کی یہ ریکواریمنٹ لیکن اگر کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ کالمز اور بنا لو اور جتنے نمبرز اویلبل ہوں وہ سارے کے سارے مجھے ڈال دو تو آپ نے وہ سارے کے سارے نکال دیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اب ایک چیز اور جو رہتی ہے جیسے میں پہلے بتاتا ہوں یار ویڈیو پوری دیکھا کرو اب آگے مجھے اسکلائنٹ نے کہا ہے کہ آپ نے ڈیٹیلز ان کے جو ہے نا ریلیشنز کی وہ بھی نکال دیں ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے پوٹینشل ریلیٹیوز یہاں پہ دیکھیں یہاں اسی لائن میں آکے پوٹینشل ریلیٹیوز سکس اویلبل ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھیں مرگریٹ ہلڈا بریٹیس ہے یہ میبی جو ہے اس کی سسٹر ہو یا اس کی والدہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے پیٹر سٹیورڈ ووگل یہ زیادی سی بات ہے کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہو اور یہ ہے سٹیفن سٹیفن لویس بریٹیس ووگل ٹھیک ہے اور یہ آپ نے یہ اپنا آئیڈیا لگانا ہوتا ہے یہ ریلٹیوز کا کون ہو سکتا ہے نا ٹھیک ہے کوئی بھائی ہے بہن ہے بیٹا ہے ماں ہے باپ ہے یہ اپنا آئیڈیا لگانا ہے یہ ایک چیز بڑی ہوتی ہے اگر آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بھی بتاؤ کہ وہ اس کے ساتھ بندے کے ساتھ ریلیشن کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو ریلیشن کا نہیں آئیڈیا ہوتا تو آپ ایک چیز یہ کریں کہ آپ اس کی ریپورٹ تو کمز کم نکالیں نا سیم کرائیٹری ہے اسی طرح ہوگا یہاں گیٹ ریپورٹ پہ ہم کلک کریں گے اور رننگ سرچ پلیز ویٹ یعنی کہ جیسے ہم نے پہلے اس کی ریپورٹ نکال لی تھی نا اب یہاں پہ اس بندے کی آگے اسی طرح سے ریپورٹ اپن ہو جائے گی اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں بلکل ایزی لی ٹھیک ہے ایک چیز اور ہوتی ہے آپ تھوڑا سا عمر سے بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں اب یہاں اس کا مزے کام مجھے جو اس کلانڈ نے کہا ہے اس نے کہا ہے اگر کوئی ریلیٹیوز نکلتے ہیں تو ہم نے صرف فون ڈالنا ہے ہم نے ای میل نہیں ڈالنا اب یہ میں نے فون نکال کے ڈال دیا ڈبل سکس ڈبل ایٹ والا اور آئی تنگ یہ آلریڈی آویلیبل ہے یہ دیکھیں سیم نمبر ہمارے پہلے موجود ہے مینز یہ اس کا کوئی ریلیٹیوز جو بہت قریبی ہے اس کا ہی ہے نا اب اس کی بھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سیلر اینڈ آلٹرنیٹیوز فون اس میں نہیں ہے اس کے اور آویلیبل ہی نہیں ہے ایک صرف یہ ہی ہے تو اس کا یہ کیا ہے نیم بغیر آپ دیکھ رہے ہیں اب ایک چیز وہ جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا وہ ہم یہ کر سکتے ہیں سر تیزل پہ ہم چلے جاتے ہیں اور جو وہ تھی ہماری کیا اس کا نام ہے میری ہاں میری میری بورٹس تھی میری بورٹس کی ایج ہمیں وہاں پہ شہ رہی ہوتی ہے ہم وہاں سے ایک ایک اکوریٹ آئیڈیا جو ہے وہ لگا سکتے ہیں میری بورٹس ایج سیونٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز دیکھ لی کہ میری بورٹس کی ایج جو ہے سیونٹی ایٹ ہے اور جو ہم نے ابھی جس کا ڈیٹیلز نکال لی ہیں اس کا میں نے نیم وغیرہ نہیں دھالا یار بھول کیوں سوری وہی ابھی ہم نکال لیتے ہیں مارگریٹا مارگریٹ سوری اور بورٹس ہے یہ مارگریٹ بورٹس ہے اس کی ایج کتنی تھی سیونٹی فور سو اس کا ہم کیا ایڈیا لگا سکتے ہیں یہ سسٹر ہو سکتی ہے اس کی ٹھیک ہے نا تو ہم اس کا جو ہے نیم ڈال دیں گے سسٹر ٹھیک ہے نا سسٹر ٹائٹل ریلیشن سسٹر ہم نے ڈال دیا فرسٹ نم لاسٹ نم اور نیو نمبر یہاں پہ ہم نے اس کا جو ہے نمبر وہ ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کو ایک سٹا پور بیک کر کے اس کے نیکسٹ تھار ریلٹیو ہم اس کی ڈیٹیل بھی ہیں وہ بھی ڈال دیں گے یعنی کہ جتنے ریلٹیوز آ رہے ہیں جتنا آپ کو کلائنٹ نے کہا وہ بھی نکالیں گے اگر آپ کو کہا ہے کلائنٹ نے ٹھیک ہے نا اگر کلائنٹ نے نہیں کہا دیں تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے دیکھیں اگر کلائنٹ نے کہا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ وہ لازمی نکالیں یہ پیٹر سوڈ سٹیورٹ ہے وہ گل اب یہ نو آئیڈیا یہ سٹیفن لویس بریٹس 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 ہے یہ بریٹس وہ گل ہے تو یہ 38 ایج ہے اب منز اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس کی بیٹی ہو مارگاوس کی میری کی ٹھیک ہے یہ پیٹر سٹیورٹ اس کا ہسپنٹ بھی ہو سکتا ہے ایک آئیڈیا ہے نا ایک آئیڈیا یہ ہے سو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا جو ہے ایک آئیڈیا میرا خیال ہے لگا لینا چاہیے یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بیٹی ہو اس کی مارگریٹ کی کیونکہ یہ آپ نمبر ذرا دیکھیں کاریڈلی 593 اور اس کا بھی یہاں پہ سیم نمبر آ رہا ہے نا تو ہم اس کو کیا کریں ہم اس کی ریپورٹ نکال لیتے ہیں یار پیٹر سٹیورٹ تو اس کو لیکسز لیکسز کو یوز کرنا سو سمپل کوئی اتنا مشکل والی بات نہیں ہے بہت آسان ہے کہ آپ کو آپ اس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا نمبر آ گیا اور یہ سیم نمبر آ گیا یار آہ 214363 آہ اور ڈبل ایٹ ڈبل سکس ڈبل ایٹ 214 214 کے ساتھ اب یہ سیم نمبر ہے سو آئی ٹھنک اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ میبھی آہ ہسپنٹ بیسے یار یہ ہسپنٹ ہی بنتا ہے سو میں اس کا بھی نکال رہا ہوں گیا میں اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہے یہاں پہ فرس نے کیونکہ میرے پاس اور کالنز بھی بنے ہوئے نا تو میں اس کو یہاں پہ ہسپنٹ ایچو ایس بی اورو ایچو ایس ہسپنٹ اینڈن فون نمبر فون نمبر میں ہم اس کا یہ نمبر جو ہے کوپی کر کے پیسٹ کر دیں گے تو امید کرتا ہوں جی آپ لوگ کو لیکس نیکس کو یوز کرنے کا طریقہ کارا گیا ہوگا کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے اس ویب سائٹ کو اور سو سیمپل یہ لی آؤٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے لاغن کرنے کے بعد پبلک ریکارڈز پبلک ریکارڈز کے بعد ہمارا فرسٹ پہ آتا ہے سمارٹ لنک ایکس کمپریہنسیو پرسنل رپورٹ اس کو لگیں گے وہاں پہ فرسٹ نیم لاسٹ نیم میڈل نیم اگر ایویلیبل ہے وہ بھی ڈالیں گے اور سٹی اور سٹیٹ لازمی ڈال کے ہم اس کو سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد ہم نیم میچ کریں گے نیم میچ کرنے کے بعد ہم اس کو کھول دیں گے اوپن کرنے کے بعد ہم کروس جو چیک کریں گے پروپرٹی کا ریفرنس کریں گے ریل پروپرٹی پہ جا کے ہم اس کا جو ہے پرسل آئی ڈی اس کو نکال کے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا اس کو نکال کے دیکھنے کے بعد ہم اس کو ویریفائی کر کے اس کی details اس کا phone number یہاں سے اس کے emails یہاں سے اور اس کے جو ہے اگر seller and alternative phones ہم یہاں کھول کے یہاں سے ہم نکال لیں گے اگر کوئی اور available ہیں اور then اس کے بعد potential relatives جو ہیں ہم یہ یہاں سے نکال لیں گے اگر client آپ کو کہا ہوا ہے اگر business associates جو ہیں وہ بھی آپ نکالیں تو وہ بھی مل جاتے ہیں آپ کو جو اس کے business associates ہیں جیسے یہ ہے پیٹر واغل ہے business associates ہے اور یہ کون ہے یہ بھی پیٹر وہی پیٹر اس واغل سیم ایک ہی نمارا ہے سو اس کی بھی آپ گیٹ رپورٹ یہاں پہ کلک کر کے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو انیکٹیو ہے تو یہاں پہ اس کی رپورٹ نکلائے گی اور ہے سیم بندہ یارہ نا اوورال اس کے ساتھ بزنس اسوشیٹ منز یہ ہسپنڈ ہی ہے ہم یہاں سے بھی آئیڈیا ہوگا کہ یہ بندہ اس کا ہسپنڈ امریکہ تو میں نے یہ نیکی ٹیٹل ٹھیک دے دیتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یارہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے یاد دیجئے اللہ حافظ